بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و عزیز طلبہ میرا نام ریاض سین کتافی ہے میں آپ کا اردو کا ٹیچر ہوں آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سبق ہمارے سبق کا عنوان دیکھیں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ مصنف کا نام سجاد حضر یلدرم سن فرنسر افسانہ ہے اور مارکس خیالستان ہے اس کو ہم حوالہ مذہب بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم آگے اقتباس کی تشریف پہ جائیں گے تو اس کو ہم حوالہ مذہب بھی لکھیں گے پہلے میں سبق کے پریدرم پر ففٹی باندھ ففٹی دو اور ففٹی تھری کی ریڈنگ کراتا ہوں اور اس کے بعد میں نے اقتباس کا انتخاب کیا ہے یہ جس انتخاب جس کا میں نے انتخاب کیا ہے اسی اقتباس کو میں آپ کو تشریف کا تریفتر کاملی سمجھوں سب سے پہلے ہے پید نمبر ففٹی ون پید نمبر ففٹی ون میں اہم اقتباسات کو دیکھیں سب سے پہلے پیرا گراف نمبر تھری شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے شور و شغب شور شرافہ دیہاب میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آبو ہوا بھی ہوگی تبدیلی آبو ہوا بسم کی تبدیلی ماہول کی تبدیلی بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری مضمون تحرین کرنا مضمون لکھنا بھی زیادہ ادھمانان سے کر سکھو گئے میں نے ایک کمرہ خاص کمرہ تمہارے باستے تمہارے لیے آراستہ کرایا ہے آراستہ کرایا ہے آراستہ کرایا ہے سجانہ جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے موجود ہے تھوڑے دن رہ کے چلے آنا دیکھو میری خوشی کرو یہ اقتباس اس کے بعد اسی ہی پیج کی آخری تین لینے آخری تین لینے دیکھیں اس کی کھڑکی پہیں باپ پہ پھندی تھی اور ایک نہایتی دل فرید دل فرید دل کو بھانے والا دل کو پسند آنے والا نیچرل فطرتی منظر نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا صوبہ کو میں ناشتے کی غرض سے غرض مقصد بلایا گیا جب دوسرا پیالا چائے کا پی چکا دو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اسرار ہونے لگا اسرار بار بار کہنا کہ ہی ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو اپنے دماغ کو خوش تو آرام دو اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سیدری کا مطف اٹھانے میں گزارتا ہے سیدری ہریانی سبزہ پیج نمبر 52 پہ ہے پیج نمبر 52 پہ پہلا ہی پیلاغراف میرا ماتھا وہی ٹھکا ماتھا ٹھکا اندازہ ہونا کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں میں فرصت معلوم ہو فرصت فارغ ہوا خیر سیکلون بھی دے حوالوں سے اس وقت میں بچ گیا اور میرے بیزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے مگر مجھے مہت جل معلوم ہو گیا کہ جس ان کا تنہائی یعنی یکسوی کی تلاش میں میں سرگردان تھا میں گون پھر رہا تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی اس کے بعد پیج نمبر 53 پہ آدھے ہیں پیج نمبر 53 کے این پیراغراف 53 میں تیسرا پیراغراف بادر نا فاستہ میں ہوتا بادر نا فاستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اور نیچے گیا شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے وہ آئے تھے ان سے میرا تعرف کرایا گیا تعرف جان پہچاند تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی فرصت فارغ باہت اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا یکسو مکمل توجہ کے ساتھ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ کھٹ کھٹانا دروازہ بجانا معلوم ہوا کہ میری پھر یاد بھی میرے میزبان کے کوئی اور دو آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں لکھایا جاؤں گا گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے ہاری میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو اسطبل سے مگا کے دکھایا جاتا تھا اسطبل گوڑے باندھنے کی جگہ جہاں پر گوڑوں کو باندھا جاتا ہے اسطبل کہلاتی ہے ان دوست سے نجات پا کر چھوٹکارہ حاصل کر کے اور بھاپ کر بھاپ کر میں پھر اپنے قبرے میں آیا خیالات غائب ہو چکے تھے فکرہ سرینو شروع کیا سرینو نئے سے ایسے نئے انداز سے سرینو پر پھر بنانا پڑا طبیعت اچھاٹ ہو گئی وہ کہتا ہے کہ طبیعت خراب ہو گئی اس وجہ سے بہزار دکھت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا اب کی مرتبہ خوش کی تمسیدی کوئی آدھ بھٹا ایسا ملا کہ جس میں کوئی آیا گیا نہیں اب میرا کلپ دیدی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا پیج نمبر فیفٹی فور آج با آخری صفحہ فیفٹی ثری اور اس کے بعد فیفٹی فور کے اینڈ اعتباس آخر فیفٹی فور کے اینڈ پیلاغراف کی تشریف آخری پیلاغراف اور اس میں سے ایک پیلاغراف جو میں نے اعتباس پہ دیا اس کو میں بات میں پڑھوں گا پہلے آخری پیلاغراف نو پر اطلاع دیتا ہے یعنی بتاتا ہے کہ گاری تیار ہے سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں میں فوراں نیچے جاتا ہوں تو پہلا فکرہ جو بھی عزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے آیت تو دستے کے دستے لکھتا ہے بہت زیادہ لکھ دیا میں سچی بات سنوں کچھ بھی نہیں لکھا تو وہ ہنس کے دواب دیتے ہیں کہ آخر اکار اس قدر اتنی قصر نفسی اپنے آپ کو کم تر سمجھنے کی کیا ضرورت ہے عزیز طلبہ اقتباس کی تشریف کی طرف آئیں پیج نمبر 54 کا یہ اقتباس میں نے منتقب کیا ہے سوائے اس کے پیج 54 خراب کر لو سوائے اس کے کہ میں آمن نا و سدکنا پہوں اس میں سب سے پہلے ہم حوالہ قدر کی طرف آئیں گے حوالہ قدر میں سبا پہنوان مصنف کا نام سبا پہنوان مجھے میرے دوستوں سے بتاؤ مصنف کا نام سجاد جھدر جھدرم اسی طرح اس میں ہم سنف نسر افزانہ اور واقف ریالستان لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے دوسرا حصہ ہے وہیں قدر مشید عرباز کے معنی آمن نا و سدکنا میں ایمان درہا ہے جو کچھ آپ نے کہا ہوں سچ سوائے اس کے کہ میں آمن نا و سدکنا پہوں اور کیا کہہ سکتا اس اقتباس میں مصنف اپنے دوست کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ فیدہ ہے کہ میرے دوست جو کچھ کہے میں انہیں یہ گھوں کہ بھئی آپ برکل سچ کہہ رہے ہیں اس کے سوا میں کچھ کہہ بھی نہیں کر سکتا اب کھانے پر اسرار ہوتا ہے اسرار اسے بار بار کہیں اب مصنف کہتا ہے کہ میرے دوست کھانے پر اسرار کرتے ہیں جس چیز سے مجھے رحمت نہیں رحمت شوق میں جس چیز کا شوق نہیں رکھتا وہی چیز مجھے بار بار کھلائی جاتی ہے اور بعض کھانے کے میزمان صاحب فرماتے ہیں مصنف مزید بتاتے ہیں کہ کھانے کے بعد میرے میزمان صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ سپہن کو تمہیں گاڑی کے چلنا ہوگا سپہن کو یعنی ہم پچھلے پہر کو چلیں گے گاڑی کے چلنا ہوگا میں تمہیں اس باستے یہاں نہیں لائے کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی سیئت طرح بلو سیئت طرح اپنی سیئت طرح اپنی سیئت بگارنا کہ میں تمہیں اس باستے یہاں بلکل نہیں لائے کہ تم اتنا سخت دماغی کام کرو اور اس سے تمہارے سیئت خراب ہو جائے اس سے تم اپنی سیئت کو بگارنا حضرت طرح مجھے یقین ہے پھر بھی تو مسئلہ ہو تو خون پر اور پرسے پر آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم